ویلکم مائل ڈیئر راکرڈز دوستوں دیکھو میں کیا کروں آپ کو مسٹری موویز اتنی جو پسند ہے تو بار بار وہی لے کر آنی پڑتی ہے اس مووی میں بھی آپ کو کئی بار لگے گا کہ اب کے سالو ہو گیا لیکن ہر بار ہر بار آپ غلط ہوں گے کیونکہ اس میں کافی زارے ٹوئس ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزہ ضرور آئے گا تو آج لے کر آئے ہم آپ کے لئے 2015 میں ریلیز ہوئی مووی کی شروعات لیبی نام کی ایک چھوٹی بچی سے ہوتی ہے جسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے دراصل کل رات لیبی کے گھر پر اس کی ماں اور دو بہنوں کو مار دیا گیا تھا لیکن قسمت سے لیبی بچ گئی اور اس کے حساب سے جس نے بھی سبی کو مارا ہے وہ اس کا بھائی بین ہے کیونکہ جب وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھی تب ہی اس کا پیچھا بین کر رہا تھا اور اب ہمیں پریزنڈ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں لیبی بڑی ہو چکی ہے ساتھ ہی دوستوں آگے سے مووی پریزنڈ ٹائم کے حساب سے چلے گی اور کئی بار پاسٹ کے فلیش ویکس دکھائے جائیں گے مطاب مووی ایکسپرٹس ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب لیبی بیگراؤنڈ وائس کے ذریعے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ جیسے میں نے پولیس کو کہا کہ بہن نے میری ماں اور بہن کو مارا اسے جیل ہو گئی وہ آج بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے غید ہے اس نے کبھی بہر آنے کی اپیر تک نہیں کی اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اتیارہ تھا ساتھ ہی جب دنیا کو پتا چلا کہ میں اب اکیلی ہو چکی ہوں تو لوگوں نے مجھے پیسے ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں اپنی زندگی اچھے سے گزار پاؤں آج میں انہی پیسوں سے اپنا گزارہ کر رہی ہوں اب لیبی اپنے کاؤنٹنڈ کے پاس جاتی ہے جو اس کو ایک بینڈ نیوز دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈونیشن کے پیسے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ تمہارے کیس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اس لئے لوگ اسے بھول بھی چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈونیشن دینا بند کر دیا اب یہ سن کر لیبی کافی پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے گھر جاتی ہے جہاں اس کو ایک لیٹر ملتا ہے جسے کسی ڈیویڈ نام کے ایک آدمی نے بھیجا تھا ڈیویڈ اسے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا جس کے بدلے وہ اسے پیسے بھی دے گا یہ پڑھ کر تو لیبی حیران ہو جاتی ہے کہ آخر ڈیویڈ ہے کون اور مجھے اس سے ایسی کیا باتیں کرنی ہے جس کے بدلے وہ مجھے پیسے دینے کو تیار ہے لیکن لیبی کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آرام سے ملنے چلی جاتی ہے اس سے اگلے سین میں لیبی ڈیویڈ کے پاس آتی ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تمہارا کیس اس پورے ٹاؤن میں سب سے زیادہ فیمز ہے اور میں نے تمہیں یہاں اسی لئے بلایا تانکہ تم ہمیں اپنے کیس کے بارے میں اور جو تمہیں معلوم ہے وہ سب بتا دو ہمارا ایک سیکریٹ کلب ہے جس میں ریٹائر ڈیٹیکٹیو اور ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں کیس سال کرنا بہت اچھا لگتا ہے وہ سب ہی تمہارے کیس کے بارے میں سب جانتے ہیں اور اس کے بدلے وہ تمہیں اچھے پیسے بھی دیں گے اور پھر کیا تھا لیوی ترند اس کے لیمان چاہتی ہے جس کے بعد ڈیویڈ لیوی کو اپنے کلب لے کر آتا ہے جہاں سارے لوگ لیوی کو بتاتے ہیں ہم نے تمہارے کیس کے بارے میں جتنی بھی جانکاریاں نکالی ہیں اس کے حساب سے بین اصلی کلر نہیں ہے تم اس ٹائم چھوٹی تھی تو ہو سکتا ہے کہ بین تمہیں بچانے کے لئے تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہو لیکن تمہیں یہ لگا کہ وہ تمہیں مارنے آ رہا ہے اس لئے تم نے اسے کلر سمجھ لیا ساتھی پولیس والوں کو پتا چلا کہ بین کسی ستانیک ریچول والے گروپ کا حصہ ہے اس لئے پولیس والوں نے یہ اندازہ لگایا کہ بین نے بلی دینے کے لئے اپنی ماں اور بہن کو مارا ہے پھر اب تم یہ بتاؤ کہ کریزی کے بارے میں جب تمہاری ماں کو پتا چلا تب ان کا ریاکشن کیا تھا پر لیوی ان سے کہتی کہ میں کسی کریزی کو نہیں جانتی دراصل بین کے اوپر یہ عاروپ لگاوا تھا کہ اس نے کریزی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی وجہ سے پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی لیکن جب تک وہ اس کو پکڑتے تب تک اس نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو ہی مار ڈالا لیکن لیوی کچھ نہیں کہتی اور صرف یہ کہتی کہ آپ لوگوں کو جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میری ماں اور بہن کو میرے بھائی نہیں مارا ہے اور یہ چیز کبھی نہیں بدل سکتی اتنا کہہ کر وہ غصے میں جلی جاتی ہے اب ہمیں پاسٹ کا وہ سین دکھا جاتا ہے جہاں بین اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ سب ہی نشے کے عادی ہو چکے تھے اور اس سے اتنی گروپ پر بہنوسہ کرتے تھے انہی کی وجہ سے بین کو یادت پڑی وہیں لیوی کی ماں سارا اپنے گھر پر ہوتی ہے تب ہی وہاں بینک سے ایک آدمی آ کر ان سے کہتا ہے تمہارے گھر پر لون کا کافی سارا انٹرسٹ بڑھ چکا ہے اس سے پوچھتی ہے کیا تم نے سبی کو مارا تھا لیکن بین کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا آخر میں اپنی ماں اور بہن کو کیوں ماروں گا اس ٹائم میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں میں نے سبی کو مارا لیکن آج تک مجھے اس بات کا پچتاوہ ہے جسے شاید میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا پر تب بھی بھی اس کی بات پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتی اور چلی جاتی ہے وہیں پاسٹ میں بین اپنی گل فرنڈ کیٹ سے ملنے آتا ہے جو کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن کیٹ کے پتا کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کا بین کے ساتھ چکڑ چل رہا ہے اور اگر انہیں پتا چلا تو وہ اس کی جان لے لیں گے اسی لئے ان کا پلان یہ ہے کہ وہ دونوں یہاں سے کہیں دور نکل جائیں گے تاکہ گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن اب بھاگنے کے لئے تو پیسوں کی ضرورت ہوگی جو کہ ان کے پاس نہیں ہے تب کیٹ کا بھائی بین سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پتا جیمز کو کچھ دنوں پہلے کافی ساری نشلی چیزوں کے ساتھ دیکھا تھا وہ شاید اسے بیچنے کا بزنس کرتے ہیں اسی لئے تمہیں ان سے پیسے مانگنے چاہیے لیکن بین نہیں مانتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی پتا گھر آ کر اس کی ماں کے جو جمع کی ہوئے پیسے ہیں اسے چھین کر چلا جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے دوسری اور سارا کو پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے جہاں اسے آفیسر بتاتا ہے کہ بین نے کریزی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کسی سہتنک گروپ کا حصہ بھی ہے شاید جس میں لوگوں کی بلی وغیرہ دی جاتی ہے وہ گروپ اس لئے اگر وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو ترنت ہمیں انفرم کر دینا ورنہ ہم تو اس کو ڈھونڈی لیں گے ویسے بھی یہ سنکر سارا کو کافی برا لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی ماہ ثابت نہیں ہو پائی اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کے اچھی پرورش کر پائے کیسے بین تو بگڑی گیا وہیں پریزن ٹائم میں لیوی کرزی سے ملنے جاتی ہے جو کہ اب سروس گل بن چکی ہے وہ اس سے بین کے بارے میں پوچھتی ہے کیا سچ میں اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی لیکن کریزی اسے ٹھیک طرح سے نہیں کچھ بتاتی تب لیوی اسے پیسوں کا لالت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا تو میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی اس لئے جب بھی من بدلے مجھ سے ملنے آ جانا اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے اور پھر جب وہ اپنے پتہ سے ملنے جاتی ہے جو کہ اب ہم نے سو چکا ہے تو وہ اس سے اس رات کے بارے میں سب جاننے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیمز کو بھی اس کے بارے میں ٹھیک سے کچھ پتا نہیں ہوتا وہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ اس رات میں تمہاری ماں سے پیسے مانگنے آیا تھا اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا اب یہ سنکر لیوی حیران ہو جاتی ہے کہ بین کی کوئی گل فرنڈ بھی تھی کیا کیونکہ آج تک اس نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا اب پاسٹ میں سارا بین کا کمرہ چیک کرتی ہے جہاں سے اسے کچھ لڑکیوں کے کپڑے اور بک کے اندر سینٹرنگ سیمبلز کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ایک دم اداس ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ یہ کر کیا رہا ہے اسے بشواس ہو جاتا ہے کہ سچ میں بین نے کریزی کے ساتھ غلط کیا ہی ہوگا اس لئے وہ ترنت ان کپڑوں کو جلا دیتی ہے اور جہاں وہ اپنے پتی اور اس انٹرسٹ کے چکر میں پہلے ہی پریشان تھی بین کی وجہ سے وہ بلکل ڈپریشن میں چلے جاتی ہے اور پرزنٹ ٹائم میں کریزی لیوی سے ملنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں سچ بتانا چاہتی ہوں اصل میں بین نے میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تھا بلکہ میں خود اسے پسند کرتی تھی لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ کسی سینٹنک گروپ کا حصہ ہے تو میں نے اس کا پیچھا چھوڑانے کے لئے اس پر غلط عروب لگا دیئے یہ سن کر لیوی ایک دم حیران ہو جاتی ہے اسے اب تھوڑا تھوڑا بشواس ہونے لگتا ہے کہ شاید بین اصلی کلر نہیں ہے اور اگر یہ سچ ہے تو وہ کسی بھی طرف سچائی کا پتا لگا کر ہی رہ گی اب ہمیں پھر سے پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے اپنا کانٹریکٹ دے گی تاکہ وہ اس کی جان لے لے اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کا لائف انشورنس ہوگا وہ اس کے بچوں کو مل جائے گا جس سے ان کی زندگی بہت اچھے سے چلے گی اس نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو میری بہن سمال لے گی کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے وہ خود کو مروانے کے لئے اس لئے کانٹریکٹ دیتی ہے کیونکہ اگر وہ خود کی جان لے لے گی اس کا لائف انشورنس نہیں ملے گا اس لئے اس نے اپنے آپ کو مروانے کے لئے جوزف کو چنا اب آپ کو تو یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ کیس سولو ہو گیا کیونکہ اصل میں کوئی کلر تھا ہی نہیں سارا نے خود کی جان لینے کا کانٹریکٹ دیا تھا تو اس کانٹریکٹ والے نے اسے مارا ہوگا لیکن دوست میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو بہت کچھ لیویل ہوگا بنے رہیے اگلی سین میں ہمیں پریزنٹ قسم میں دکھا جاتا ہے جہاں لیوی کیٹ کے بھائی سے ملنے آتی ہے تانکہ پتہ لگا سکے کہ آخر کیٹ ہے کہاں لیکن اس کے بھائی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیٹ کہاں ہے وہ تو اسی رات کو لا پتہ ہو گئی تھی جب بین نے سب ہی کو مارا تھا لیکن اس کا بھائی لیوی کو کیٹ کا پیٹ نیم بتاتا ہے اور پھر اس پیٹ نیم کے بارے میں نیٹ پر جانکاری نکالنے پر لیوی اور ڈیویڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیٹ ابھی کہاں رہتی ہے اس لئے لیوی ترند اس سے ملنے جاتی ہے جسے دیکھ کر تو کیٹ حیران نہ جاتی ہے کیٹ اسے اپنی بیٹی سے بھی ملواتی ہے جو کہ اس کی اور بین کی بیٹی ہے اب یہ دیکھ کر بھی لیوی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کب ہوا اور پھر سے ہمیں پاسٹ کسی نکھا جاتا ہے جہاں بین کیٹ کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور یہاں بین چپ کے سے کچھ پیسے چورانے آیا تھا تھا کہ اس کی مدد سے وہ کیٹ کے ساتھ بھاگ پائے وہ یہاں آ کر سب سے پہلے لڑکیوں کے کپڑے ڈھونڈنے لگتا ہے جسے اس نے اپنی بیٹی کے لئے خریدیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ہوگی اس لئے اس نے کئی سارے نام بھی اپنی بک میں لکھے ہوئے تھے جس کو دیکھ کر اس سمیں سارا کو غلط فہمی ہوئی اس نے یہ سوچا کہ یہ سارے کپڑے انہی لڑکیوں کے ہیں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور انہی لڑکیوں کی بہن اپنی بلی دینے والا ہے سارا کو غلط فہمی ہو گئی تھی تب ہی وہاں پر بہن کی بہن آ جاتی ہے جو ساری چیز دیکھ کر اس کو دھمکانے لگتی ہے کہ میں ماں کو اس کے بارے میں سب بتا دوں گی اور یہ سن کر کیٹ اسے مارنا شروع کر دیتی ہے تاں کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا ہے یہاں پریزنڈ میں لیوی کو ڈیویڈ فون کر کے کہتا ہے کہ مجھے جوزف کے بارے میں پتا چلا ہے اسے تمہاری ماں نے خود کو مارنے کا کونٹریکٹ دیا تھا یہ سن کر تو لیوی حیران ہی رہ جاتی ہے ساتھ ہی اسے کیٹ کے باتروم میں اس کی ماں کا لوکیٹ بھی دکھائی دیتا ہے پھر وہ کچھ سوچ سمجھ باتی کیٹ اور اس کی بیٹی لیوی پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتے ہیں تو وہیں پاسٹ میں گھر پر جوزف آتا ہے جو سارا پرچاکو سے حملہ کر کے اس کی جان تو لے لیتا ہے پر اسے ایسا کرتے ہوئے بہن کی ایک بہن دیکھ لیتی ہے اس لیے جوزف اس کی بھی جان لے لیتا ہے تاکہ اس کی سچائی کسی کے سامنے نہ آئے جس کے بعد جوزف وہاں سے بھاگ نکلتا ہے وہیں کیٹ بہن کے دوسری بہن کا گلہ دبا کر اسے مار ڈالتی ہے جس نے اسے اور بہن کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا یعنی کی سچ میں بہن نے کسی کو نہیں مارا بلکہ وہ بیچارہ تو فس گیا تھا کیونکہ ماں اور دونوں بہنوں کے مرنے کے بعد وہ لیوی کو ڈھونٹے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا اور اسی وجہ سے لیوی کو لگا کہ بہن اسے بھی مارنے اس کے پیچھے آ رہا ہے جبکہ بیچارہ وہ تو لیوی کو بچانے جا رہا تھا اور پرزنٹ میں لیوی ہوش میں آتے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جو دیکھ کر کیٹ اور اس کی بیٹی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس کی جان لے پائے کیونکہ اگر لیوی بچ گئی تو وہ دنیا کو بتا دے گی کہ کیٹ ابھی تک زندہ ہے اور تب پولیس اسے لیوی کی بہن کی جان لینے کے آروپ میں جیل میں ڈال دے گی ساتھ ہی لیوی کی ماں کا لوکیٹ کیس کے پاس اسی لیے آیا تھا کیونکہ اس نے سارا کمریتر شریعت سے اسے نکال لیا تھا جو کہ اسے بہت پسند آیا تھا اس سمیں اور پرزنٹ میں لیوی جب کیٹ سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے تب اسے ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب بہن اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ اسے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم چھپ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس وجہ سے لیوی کو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس نے بہن کو غلط سمجھا تب ہی وہاں ڈیویڈ آ کر لیوی کو بچا لیتا ہے اب نیوز میں یہ بتا جاتا ہے کہ کیٹ کو پکڑ لیا کیا ہے اور اس نے شکتی سے پوچھتاچ کرنے پر وہ قبول کر لیتی ہے کہ اس نے بہن کی ایک بہن کی جان لی ساتھی جوزیف کو پکڑنے پر اس کے پاس اس سارا کا سائن کی آبا کانٹریکٹ ملتا ہے پر جوزیف نے سارا کی ایک بیٹی کو مارنے کا آرو بھی قبول کر لیا جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بہن اصلی میں نردوش ہے اس لئے کل کے دن اس کو ریاہ کر دیا جائے گا اب لیوی بہن کے پاس آتی ہے بہن کہتا ہے کہ دیکھو مجھے پتا تھا تم کیٹ کو ڈھونڈ لوگی تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ آخر میں بہار نکلنے کی اپیل کیوں نہیں کر رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کیٹ پکڑی جائے اسی لئے کیونکہ اس سے میرے بچوں کوئی نقصان ہوگا اور اپنے بچے کو بچانے کے لئے میں نے سارا آروپ خود پر لے لیا اب لیوی کہتی ہے کہ اپنے بچے کو بچانے کے لئے تم نے اپنے بہن کی ہاتھیارے کو آزاد گھومنے دیا معنی ہمارا خون کا رشتہ ہے لیکن آج سے ہمارے راستے اب الگ ہو گئے بھائی نہ میں تمہیں جانتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے جانتے ہو اسنا کہہ کر دونوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور ہم مووی کے آخری سین میں پرانی یاد تازہ کرنے کے بعد لیوی اپنے پرانے گھر آتی ہے جہاں کوئی دوسرا پریوار رہتا ہے پھر لیوی اپنی زندگی کے نئے سفر پر نکلتی ہے تاکہ ساری چیزوں کو بھلا کر نئی شروعات کر پائے اور اسے مکس فلنگ کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے آج میں نے ایکسپینیشن کا پیس تھوڑا سلو رکھا زکام لگائی اس لئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال لکھیں اپنا and finally thanks for watching